مدر انڈیا محبوب خان کی زندگی کا ان کے کریئر کا سب سے بڑا خواب تھا جسے وہ بڑی جد و جہد کے بعد حقیقت کا جامع پہنا پائے فلم بنی بہت زبردست ہٹ ہوئی ان کی محنت رنگ لائی مدر انڈیا کو نہ کیول بھارت میں بلکہ انتراشتری اسطر پر بھی بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور 1958 میں آسکر کے فورن فلم کٹیگری میں شریشت پانچ فلموں میں مدر انڈیا کا نام بھی شامل تھا بھارت اور ہندی سینما کے لیے یہ بہت فقر کی بات تھی لوس انجلس میں آسکر سیرمنی اٹینڈ کرنے کے لیے تین لوگوں کا جانا تیہ ہوا فلم کے ڈریکٹر محبوب خان ان کی بیگم صاحبہ سردار اختر اور فلم کی مکھے کلاکار نرگس پر دوستوں ان دنوں بھی ڈالر کی کمی ہوا کرتی تھی اس لیے ریزر بینک آف انڈیا نے یہ نردیش دیا تھا کہ ایک وقتی ایک انڈیویجل صرف پچھتر ڈالر ہی اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے مگر محبوب خان صاحب کو اوویسلی لگا کہ یہ یہ اماؤنٹ جو گورمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ریزر بینک آف انڈیا کے جو رولز ہیں وہ ڈالر بہت کم ہیں پچھتر ڈالر ایسے میں محبوب خان صاحب نے کاغذ پین اٹھایا اور لکھڈ ڈالا سیدھے خط بھارت کے پردھان منطری پندت جوالال نہرو کو محبوب خان صاحب زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے پھر بھی انہوں نے اپنے انداز میں جو خط لکھا تھا اس کی کچھ لائنز میں آپ کو سناتا ہوں ملاحظہ فرمائیے خط میں انہوں نے نہرو جی کو ڈالر کی سمسیا سے افغت کر رہا ہے کہ بھئی یہ جو ڈالر کا چکر ہے اور ریکویسٹ کی کہ کم سے کم ان کے لیے سپیشل کیس کے طور پر ریزر بینک کے نیم میں تھوڑا بدلاؤ کیا جائے اور انہوں کسی طرح سے بھی تھوڑے سے زیادہ ڈالر مہیا کروائے جائے ان کا یہ پریاس رنگ لائیا دوستوں اور نہرو جی کے کہنے پر انہیں پرتی وقتی 75 ڈالر نہیں 1200 ڈالر کی راشی سینکشن کی گئی یہ بہت بڑی بات تھی نہرو جی کی اس مدد کے بل پر محبو خان صاحب آسکر سیرمنی کے لیے پہنچے مدر انڈیا کی جب آسکر میں سکریننگ کی گئی تو لوگوں نے کافی سا رہا مگر مدر انڈیا فیدریکو فیلینی کی فلم نائٹس آف قریبیا سے صرف ایک ووٹ کے چلتے پیچھے رہ گئی اور آسکر کا سمان پرابط نہیں کر پائی آسکر سیرمنی کے بعد محبو خان صاحب نے اور لاس انجلیس میں ایک پریس کانفرنس میں بھارتی سرکار خاص کر نہرو جی اور اس کے ساتھ ساتھ انڈین سینما کے بارے میں لوگوں کو افغت کر آیا اور اشورنس دی کہ انڈین سینما کو وہ وشو اسطر پر کھیاتی دلوانے کی کوشش کرے گے محبو خان کیسے ایک گریٹ پوئٹ ایک مہان گیتکار لیریسسٹ نے جب ایک فلم پروڈیوز کرنے کی سوچی تو اس فلم نے انہیں کیا دلوائیا مشکلیں سنگھرش تنگی یہ گیتکار کون تھا اور یہ فلم کون سی تھی بتاؤں گا واپس آ کر تھوڑی دیر میں 92.7 Big FM پر سنتی رہی سوہانہ سفر ویتھانو کبور نگیتکار لیریسسٹ نگیتکار لیریسسٹ 92.7 Big FM موسیقی 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 موسیقی